الحمدللہ نحمدو و نصلی على رسول کریم پرسوں میں نے ایک بیان کیا تھا کہ ملک کی بقا بہت ضروری ہے اور ہر ملک اپنی فوج سے محبت کرتا ہے تو فوج میں درجن و خامیوں کے باوجود بھی ہمیں بہرحال سپورٹ کرنا ہے یہ میرا بیان ہوا تھا کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی اس میں سے شورٹ کلپ نکال کے فیس بک پہ گئے ہیں اور جو خاندانی قسم کی بھرمار ہوئی ہے میرے خلاف جو ماشاءاللہ خاندانی گالیاں دی گئی ہیں اس سے پہلے تاریخ میں اتنی وزنی گالیاں مجھے کبھی بھی نہیں ملے فوجیوں کے بوٹ پالش کرتا ہے ایجنسی کا پٹھو ہے وہاں سے پیسے لیتا ہے نیوی میں دورے کا اثر نظر آ رہا ہے اور ایک پتہ نہیں دو صحافظید حامد اور امیر حمزہ کوئی ہے ان دونوں نے بوٹ پالش میں ریکارڈ توڑا تھا یہ ان سے بھی آگے نکلنا چاہ رہا ہے فوجیوں کے بوٹ پالش کر کے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ملے گا بلکل ہی اخلاق سے گری ہوئی زبان اور دو چار لوگ تو ہر بیان میں ایسے کمیٹس کرتے ہیں لیکن ان میں بہت سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فین تھے اور آج سے آپ کا بیان سننا ہم نے چھوڑ دیا تو میں حیران اس پر ہوں میرا پہلی بات تو یہ شارٹ کلپ نہیں سنیں پورا بیان سنیں شارٹ کلپ میں بات ادھوری آتی ہے پورا بیان تسلی سے سنیں اس میں کون سی بات ایسی ہے جو میں نے غلط کی ہے اس غلط بات کو آپ ہائلائٹ کریں کہ یہ والی بات غلط ہے ادھر ادھر فالتو باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک خلفشار کا شکار ہے آپ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے اصل ٹاپک یہ شروع ہوا تھا تو وہی حشر ہوگا جو لیبیا کا ہوا جو شام کا ہوا اور بہت سارے اسلامی ممالک اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب اسی طرف جا رہا ہے تو حکمران جیسے مرضی ہو آپ کی فوج جیسی مرضی ہو آپ کو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں اس میں کہاں میں نے فوج کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دی ہے میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہے جیسی بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں ان میں جہاں خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں جس پہ جامعہ حفظہ کا تذکرہ گریبی میں آ گیا جو اصل موضوع نہیں تھا کہ یہی واقعہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو پھر کیا ہشر ہوتا وہ لوگ چھوڑ دیتے کیا اس طریقے سے دوسری بات میں نے اس میں یہ بات بھی کہی کہ جامعہ حفظہ کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا غلط ہوا تھا میں اس کا قائل نہیں ہوں اس وقت بھی ہم نے مضمت کی تھی لیکن جامعہ حفظہ میں جو مونان عبدالعزیز صاحب کا کردار تھا وہ بھی درست نہیں تھا اس پہ آپ اگر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہدہ کے خون سے غداری اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ غلط تھے تو انہیں تو شریعت کا مطالبہ کیا تھا شریعت کا مطالبہ غلط نہیں ان کا طریقہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بڑے بڑے ملک کے علماء جن کے میں نام لوں گا خامخواہ میں ان کی شخصیتوں کو بھی لوگ آلیاں نے دینا شروع کر دیں ملک کے بڑے بڑے علماء جن کو آپ بھی علماء مانتے ہو آپ بھی ان کا احترام کرتے ہو وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن جو ہوا سو ہوا یہ ٹاپک نہیں تھا یہ تو اس حصے کو کاٹ کے کلپ بنا کے چڑھا دیا جیسے گویا اصل موضوع میرا یہ تھا اور جو پورا بیان ہے وہ بیان وہ حصہ اس میں نہیں آیا تو اس میں کون سی غلط بات کی ہے میں نے اس میں کون سے شہدہ کے خون سے غداری ہو گئی میں ان شہدہ کو شہید بھی سمجھتا ہوں بعض نے کہا ان کے تو خون میں سے خوشبو آ رہی تھی بھائی جس کی نیت اچھی تھی نیتوں پر مدار ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے خلاف لڑائی کی ہے جو کہ غلط تھی مگر ہم ان کی نیت پر شبہ بولو بھائی نہیں کرتے ان کے شہدہ کو بھی شہدہ مانتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھے اور ان شہدہ کو بھی ہم جنتی مانتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھے گراؤنڈ ریالٹی کی بنیاد پر کسی کو صحیح کہنا یا غلط کہنا الگ چیز ہے اور کسی کو جنتی یا جہنمی قرار دینا الگ چیز ہے نہیں یاری میرے خالے بات سمجھ تو مجھے یہ بھی بلزام لگائے گئے ہیں کہ یہ نیوی میں گھوم کر آیا ہے نا تو اب اس کے اثرات ہیں کہ نیوی کے گنگانا شروع کر دی ہے نیوی میں جو میں گھوم کر آیا اپنے خرچے پر نہیں گیا تھا میں نیوی والوں نے بڑے بڑے مدارس سے خود رابطہ کیا کہ آپ خود اپنی طرف سے علماء کو سیلیکٹ کر کے ہمارے پاس بھیجیں میرا کوئی ذاتی فوج سے سلام دعا نہیں ہے رشدار ہیں قریبی رشدار وہ تو آپ کے بھی ہوں گے ہر ایک کے ہو سکتے ہیں تو نیوی پاکستان نیوی نے خود سے یہ سیلیکشن کی تھی بڑے بڑے مدارس سے کہ ہر مکتب ہے فکر تاکہ کسی ایک کی چھاب نہ لگے اگر کسی ایک مکتبے کو بلاتے جیسے میں چلا جاتا اگر تو باقی تمام مقاتب فطر الزام لگاتے کہ اس مسلک کے پاک فوج سے تعلقات ہیں اور یہ لوگ پاک فوج کے بھوٹ پالش کرنے کے لیے گئے تھے اس لیے علماء ہی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جب علماء کو بلانا چاہتے ہیں تو تمام مقاتب فکر کے علماء کو وہ یہ خدا آئیت ہے وہ بلانے کے لیے علماء میں فاصلے ختم ہو اس میں کون سی گنہ کی بات ہے ان فاصلے کم ہونے سے جہاں فوج شاید کچھ اپنے فائدے اٹھائے تو علماء بھی تو اپنا فائدہ اٹھا سکتے اس سے کیوں فاصلے بڑھا رہے ہو کیوں ملک میں دشمنی کی فضا پیدا کر رہے ہو اس سے تمہیں ملے گا کیا کیا ملے گا لڑکے تمہیں تو پھر مختلف مدارش سے رابطہ کیا تو ان میں میرا بھی نام آیا کہ اس کو بھیج دو میری چونکہ کمبختی آئی ہوئی تھی اس لیے میرا نام آکے مجھے وہاں پر اور مجھے خود ذاتی شوق تھا تفریقہ اور دیکھنے کا کہ فوج کیا کر رہی ہے شوق ہوتا ہے ہر آدمی کو آپ کو موقع ملے گا آپ بھی جاؤ گے اور نہیں جاؤ گے تو بے وکوف ہو گئے آپ وہ ایشو بنایا گیا اور دوسرا ایشو بنایا گیا واگا بورڈر کا وہاں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پوز بنا رہا ہوں مجھے بچپن سے واگا بورڈر دیکھنے کا شوق تھا بچپن سے اور ہر ایک کو ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کیا آپ پریڈ بریڈ ہے بچپن سے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے 23 مارچ کی پریڈ ہو یا کوئی بھی ہو تو میں جب لاہور بیان کے لیے گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار تھوڑا واگا بورڈر کا چکر دلا دو وہ میری لئے ایک کمبختی مصیبت میں لکھی ہوئی تھی کہ بوٹ پالش کرنے گیا تھا تو میں نے وہاں کا میں دیکھنا چاہتا ہوں پریڈ ہو رہی ہے وہ جو ہوتے ہیں لمبے تڑنگے سے تو میں جب وہاں گیا ہوں مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہاں بہت سارے فوجی ایسے نکلیں گے جو مجھے پہلے سے جانتے تھے بیانات کے حوالے سے انہوں نے میرا اکرام کہا اڑھے مفتی صاحب اڑھے وہی آپ کے تو کلیب ہم دیکھتے ہیں اس طرح اڑھے تڑھے کر کے پھر وہ میرے ساتھ انہوں نے خود سیلفیاں بنائی ہیں میں نے اللہ کی قسم ان کے ساتھ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ خود انہوں نے کہ بھئی مولوی اور بچارے رنگ روٹ ہیں کدر کتنی بدگمانی کتنی صبح سے رات سے میسیجز آ رہے ہیں صبح سے فیس بک پہ بھی اور میں آپ کا فین تھا اور آپ نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے غداروں کی مثالیں دیکھے ریکارڈ توڑ دی ہے بوٹ پالش کرنے میں کون سی بات ایسی میں نے کیے بھائی نہ میں جامعہ حفظہ کے شہدہ کے خونوں خونوں کی بے قدری کر رہا ہوں لیکن میں نے اتنی بات ضرور کی ہے کہ جتنا دکھایا گیا ہے جامعہ حفظہ کے بارے میں ظلم اتنا ظلم ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ظلم ایک لفظ بھی میں نے ایسا نہیں کہا ہے قرآن کو جلا کے نالے میں پھیکا گیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ واتس ایپ کی خبریں ہیں یہ امت اخبار کی بھی کچھ خبریں ہوتی ہیں جو امت اخبار بہت اچھا اخبار ہے لیکن بسا اوقات بہت بھر کے چھوڑتا ہے وہ اب امت کے خلاف نہ کلپ بن جا یار لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ امت اخبار جب چھوڑنے پر آتا ہے تو وہ تسلی کے ساتھ اس کی پالیسیاں ہوتی ہیں کچھ ہر اخبار کی صرف امت کی نہیں جنگ بھی ایکسپریس کی بھی اور جتنے بھی اخبار ہیں ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ اب کس محل کو کریئٹ کرنا ہے کچھ دن کے لیے تو اس پہ وہ لگ جاتے ہیں اخبار کیا کرتے ہیں کہ وہ جب کسی ادارے کو اٹھانا ہوتا ہے تو اٹھا دیتے ہیں گرانا ہوتا ہے تو گرانا دیتے ہیں اس پہ بھی الزام مجھ پہ لگایا گیا کہ آپ قرآن حدیث بیان کیا کریں آپ کو باقی نالج نہیں ہے مجھے اس بارے میں نالج آثینٹک نہ ہوتی ممبر پہ میں یہ مسئلہ نہیں چھیڑتا اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا سمجھ رہے ہیں اس لیے میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ باتیں ان سے جا کے پوچھو جو وہاں موجود تھے میں نام نہیں لوں گا بار بار پھر وہ اس پر آئے گا معاملہ باقی غازی عبد الرشید شہید کو میں شہید سمجھتا ہوں ان کی قربانیوں کو میں قربانی سمجھتا ہوں کسی کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کے اخلاص سے اختلاف نہیں ہو سکتا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب وہ طریقہ دوبارہ اختیار کیوں نہیں کر رہے اسی لیے نہیں کر رہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ طریقہ نقصان دے ہے یہی تو علماء کہہ رہے تھے بھئی نقصان ہوگا مطالبہ درست تھا مطالبے کا طریقہ ایسا تھا جو نقصان دے تھا میرا خیال ہے اتنی وضاحت کافی ہے اب بھی اگر کسی کو نہیں سننا بیان تو نہ سنیں بیان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بوٹ پالش کرنا اور کیونکہ میں لاہور جاتا رہتا ہوں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں میرے بیان ڈاکٹر بھی سنتے ہیں میری سیلفیاں ڈاکٹروں کے ساتھ بھی آتی ہیں حکیموں کے ساتھ بھی آتی ہیں تو فوجیوں کے ساتھ بھی آئیں گی تو اس سے آپ اگر بدگمان ہوتے ہو کہ بوٹ پالش کر رہا ہے میں کہتا ہوں مانتا ہوں کہ فوج میں قادیانی بھی ہیں ملک دشمن بھی ہیں سب کو ایک لاتھی سے ہاکنے کی کوشش مت کرو اگر اور جو میرا بنیادی مقصد تھا وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی وہ بھی میں نے اس بیان میں بتایا کہ یہ موضوع میں چھیڑ کیوں رہا ہوں وہ پوری ٹڈیل اس بیان میں موجود ہے کہ اس وقت اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے مطلب کی اور دیکھو آخری بات یہ کہ اگر آپ کو میرے نظریہ سے اختلاف ہے تو اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے آپ کو میں مفتی صاحب کی بات سے متفق نہیں ہوں اس پر بوٹ پالش کرنا اور جناب جا جا کے یہ نمبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور نیوی کا اثر رنگ لے آیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ آپ کے غیر شائستہ اور غیر محذب ہونے کی دلیل ہے آپ بولیں بھئی مفتی صاحب کی بات سے ہمیں اختلاف ہوتے اختلاف ہو سکتا ہے ہم نے کب کہا کہ ہم فرشتیں اور جو بات کریں گے وہ پتھر بے لکیر بن جائے گی رائے ہے آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہماری رائے کچھ اور ہو سکتی باقی ہم جو اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے کہ ملک میں بدمنی مزید نہ پھیلے آپ کو انہی کو جو بھی ہیں جیسے جیسے لیبیا کا جو صدر تھا نا مامر قضافی وہ جیسا مرضی تھا پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ کہہ رہے تھے اس کو برداشت کر لو تمہیں اس کے خلاف کھڑا کر کے اس کو تو گرا دیں گے لیکن تمہاری مرضی کی حکومت نہیں بنے گی یہ ملک کسی اور کے اس سے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا جیسے کہ اٹھا رہا ہے لیبیا کی تو خبریں آنی رہی ہیں شام کی تو آ رہی ہیں اور بعض ملکوں کی آ رہی لیبیا کی نہیں آ رہی وہاں کیا ہو رہا ہے تو میرے بھائی اپنے ملک سے محبت کرو خامیوں کو برداشت کر کے ہی جوڑ پیدا کیا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا کہیں بھی اور ٹھیک کرنے کی کوشش یہ نہیں ہے کہ ادارے کو بدل دیا جائے ٹھیک کرنے کی کوشش یہ ہے کہ فوج میں اگر قادیانیوں کا قبضہ ہے آپ سمجھتے ہو تو جب آپ نہیں جاؤ گے تو قبضہ کس کا ہو جائے گا اچھے لوگوں کو بھیجو اس میں باصلاحیت لوگوں کو بھیجو اس طرح سے تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بیان بازی سے اور تحریکیں چلانے سے فائدہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے اس سے ٹوٹتے چلے جائیں گے فائدہ دوسرا اٹھائے گا اس سے تو باقی میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہ کہا ہے کہ کوئی خامی نہیں ہے نہ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا یہ بھی نہیں میں نے کہا وہ پورا بیان میرا دوبارہ سن لیں اور وہ میں کہنے والا تھا چشمہ لگا کے تو چشمہ لگا کے تو فائدہ نہیں تو کانوں کے وہ لگا کے فائدہ ہو گئے تو خیر وہ بیان دوبارہ سن لیں اور پھر نہ سنیں تو بہتر ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا اب اس چپٹر کو کلوز کرتے ہیں اب پھر بھی بھرما وہ تو آئیں گے اب آئیے اب آئیے تو بولنے تو بھائی ہم نے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا آپ کو اتفاق نہیں ہے تو ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ ہمارا قصہ کیا چل رہا تھا وہ ہم نے جو وہاں بریک لگائی تھی ہدھد والی بات چل رہے ہیں اچھا ایک نے یہ بھی کہا کہ اے مفتی صاحب اب شادیوں پہ بیان کیا کرو بس آپ شادیوں پہ بیان کرو آپ کسی اور بھی تو جب میں نے شادیوں پہ بیان شروع کیا تھا تو اسی قسم کی گالیاں مجھے اس پہ بھی آیا کرتی تھی اور لوگ کہتے تھے یہ غلط باتیں کر رہے ہیں اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں صحیح کر رہے ہیں تو یہ جو میں نے باتیں کی ہے نا پرسو بیان میں کچھ وقت کے بعد آپ یہ کہو گے کہ یہ باتیں صحیح کر رہا تھا غلط نہیں کر رہا تھا کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب غبار چھٹے گا نا تو پتہ چلے گا کہ آپ کے نیچے گھوڑا تھا یا گدہ تھا آپ کے نیچے آپ کس سواری پہ تھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے یا یہ تو غبار میں تو لگ رہا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں جب یہ غبار چھٹے گا معاملہ کلیر ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کس پہ تھے گدے پہ تھے تو میں کسی کی توہین نہیں کر رہا گھوڑے گدے کی مثالوں سے جو کمنٹس کرنے والے بہت سے مخلص لوگ بھی ہیں میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اس قدر ایک ذہن سازی کی گئی ہے تو بعض لوگوں نے اخلاص میں بھی ماشاءاللہ بھر بھر کے گالیاں دی ہیں ان کے بھی اخلاص کی میں قدر کرتا ہوں لیکن میری رائے میں وہ اجتہادی غلطی پر ہیں اور آپ کے اس قسم کے تبصروں سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اچھا تو ہم وہ اپنا وہ واقعہ شروع کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا سلیمان علیہ السلام ایک اور کلپ بھی آیا ہے چھوڑو کلپ پہ ایک لطیبہ سناتا ہوں آپ کو ایک اور کلپ آیا میرے خلاف اس کا جواب دو میں نے کہا بھائی ان لوگوں کے پاس کلپوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے بولنے دو آپ وہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے اس لئے میں اس کو نہیں چھڑ رہا یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم تھا اور اس پہ گالیوں کا جو وزن تھا وہ بھی کافی زیادہ تھا تو اس لئے اس کو تمہیں نے کہا بھی اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چھڑیں گے پھر جواب پھر جواب پھر جواب تو یہی ہو جائے گا ہمارا تو وہ بہت پریشہ وہ کہہ رہے ہیں اس کلپ کا جواب ان کے لئے وہ زیادہ ضروری ہے دوسرے کلپ کا جواب اچھا خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا ایک وہ لطیفہ سنا رہا تھا لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ دو کلپ بھیج رہا ہوں آپ کو میں میں نے کہا پتنی کتنے اہم کلپ ہوں گے یار کیا ہوگا ووٹس ایپ پہ جب تصویر آئی تو وہ کلپ نہیں ہوتے جس سے کاغذ کو جوڑا جاتا ہے وہ دو کلپ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ دو کلپ آپ کی خدمت میں ایسا بھی ہوتا ہے بھائی سلیمان علیہ السلام نے بات چل رہی تھی کہ ہدھد کے بارے میں پوچھا کہ مالی اللہ ارالہدہدہ امکان من الغائبین مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدھد مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہا ہے میں اس کو زبا کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے پاس کوئی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا یا سخت عذاب دوں گا یا زبا کر دوں گا ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ ہدھد فوراں حاضر ہو گیا حاضر ہو کے کہنے لگا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا ہوا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لئے اور انی وجدت مرعتن ایک ملکہ ہے ملکہ سبا میں نے دیکھا کہ پوری ایک ریاست ہے پوری ایک حکومت ہے اور اس میں ایک عورت بادشاہ ہے اور وہ پوری قوم بادشاہ سمیت ملکہ سمیت سورج کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں یعنی آپ کی جنات پہ حکومت ہواوں پہ سروے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں آپ نے یہ عظم کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہوتا کوئی بستی ہوتی ہے بھئی تو ہم کہتے ہیں چلو بھئی یہ ریپورٹ میں نہیں آئی ٹھیک ہے نا گوگل میپ میں یہ دھندلی دکھائی دے رہی تھی تو پتہ نہیں چلا لیکن ادھر تو پوری ایک جیسے آپ کی ایک طاقتور حکومت ہے نا پتہ ہی کوئی نہیں یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہو اور اس میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو اور وہ لوگ کھلے عام کس کی اللہ کو چھوڑ گے کس کی عبادت کرتے ہوں سورج کی افصل میں میں مجھے پتہ چلا تھا میں اس کی ریپورٹیں لینے گیا ہوا تھا اور پھر ہدھد نے دیکھو پرندوں کو بھی اللہ نے اتنی اقل دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جس جو رب دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے اندھیروں میں اجالے نکالنے والا ہے اس کو چھوڑ کر جو سورج کو چلانے والا ہے نا سورج کو سجدہ کر رہے ہیں سورج کو بنانے والے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں کیسے بے اقلے ہیں ہدھد ریپورٹ پیش کر رہے ہیں سلوان سلام کہہ مجھے بھی تو ہدھد اگر بدھ پرستوں کو دیکھ لیتا تو اور حیران ہوتا کہ سورج پھر بھی کچھ پاور تو ہے نا ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں میں تو تو یہ پرندے دیکھ کے ہستے ہوں گے کہ یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہیں کہ اپنی ہاتھ سے بنا کے اسی کو پوجھ رہے ہیں اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں نے ایسا ایسی ملکہ دیکھی ہے کہ اس کا بہت شاندار تخت ہے پہلے زمانے میں بادشاہ کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ معاشی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے ہیں تخت میں ہیرے جواہرات اور اتنا کچھ لگا ہوتا تھا جس سے پاور اور طاقت کا اندازہ تو ہدھود نے کہا بہت زبردست عرش ہے اس کے پاس تخت بڑا شاندار خاندانی اور عورت حکومت کر رہی ہے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ننظر ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہانے تو نہیں کر رہا غیر حاضری کے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب بولو بھائی جتنا اللہ علم دے دیتا ہے اتنا پتا چلتا ہے جو نہیں بتاتا وہ پتا نہیں چلتا یہی ہمارا عقید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو غیب کا علم اللہ نے نبی کو دے دیا اس میں آپ عالم الغیب ہیں جو نہیں دیا اس میں آپ عالم الغیب نہیں ہیں غیب کا علم ہے وہ علم جو اللہ نے دیا جو نہیں دیا وہ نہیں ہے تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تُو سچ بول رہا ہے کیونکہ حدود لکھنا پڑنا تو جانتا نہیں تھا انہوں نے کہا میں خط دے رہا ہوں وہ خط لے کے جانا اور اس کا جواب لے کے آنا ان کو پتا تھا اگر کچھ نہیں ہوں تو کیا کرے گا وہ گھوماتا رہے گا خط کے نہ پڑھ سکے گا نہ اس کا جواب لکھ سکے گا تو کہا کہ خط لے کے جاؤ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سوا کو بڑا خاندانی خط لکھا جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا طاقت تو پھر آپ بات کرنے کا اسٹائل آپ کا وہی اسٹائل ہوتے ہیں جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر یسر جی سر کرتے ہیں آپ سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور تھے ملکہ سبا بھی طاقتور تھی لیکن یہ بھی تھے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ملکہ سبا کو جو پیغام بھیجا لا تعالو علیہ کیسا انداز تھا دیکھو یار انہو من سلیمان یہ خط سلیمان کی طرف سے وَإِنَّهُ اور اس کا مضمون کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اس میں بتا دیا کہ ہم رب کس کو مانتے ہیں اللہ کو سورج کو مخلوق کو نہیں مانتے یہ آدھی تبلیغ تو اسی سے ہو گئی کہتا ہے نا جو حکمت والا ہے نا اس کا کلام مختصر اور جامع مختصر جامع to the point بات اس کلپ میں to the point بات نہیں ہے بہت لمبی بات کی اور نہیں ہے تو میں نے وہاں کمنٹس میں لکھا ہے کہ جو point کی بات ہے نا اس کو فوکس کرو یہ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے خیر تو اتنے لمبے لمبے نہیں کسی سے سنے جاتے کہ جوابات میں تو میں نے ان سے کہا اچھا میں نے تو نہیں کہا ملکہ سبا نے ملکہ سبا کے پاس خط کیا آیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی تبلیغ اس سے ہو گئی کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں ہمارے نظریات کیا ہیں اگلا مضمون کیا اللہ تعالو علیہ سرکشی مت کرو ٹھیک ہے سرکشی مت کرو واتونی مسلمین اور سب کے سب بندے بن کے چلے آؤ رامس سب کے سب بندے بن کے آجو نہیں یاری بات میرے خیال ہے کیا انداز ہے دیکھو یار پیغمبر کی کیا جلال ہے ایسی پاورفل حکومت کہ دوسری جیسے امریکہ نے فون کیا تھا نا جنرل مشرف صاحب کو جب والٹر سینٹر پہ حملہ ہوا ہے کہ دوسری کوئی بات ہم نہیں سنیں گے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنے اڈے دے دیں انہوں نے فوراں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر اسٹائل یہی ہوتا ہے ایک فون آیا تھا نا کہ بھئی ہمیں آپ کے اڈے چاہیے افغانستان پر حملہ کرنے کے لئے کیا کہا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں دیئے تو اگلا حملہ پھر وہ انڈیا سے کہیں گے ہمیں آپ کے اڈے چاہیے کس پر حملہ کرنے کے لئے اس لئے اسلام کہتا ہے اعدو لہم مستطعتم من قوہ اپنی طاقت کو مضبوط کرو مضبوط کرو دنیا کمزور کو کھا جاتی ہے ہاں طاقت کا غلط استعمال نہ ہو کسی پر ظلم نہ ہو سلمان اسلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے نا وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں میں تمہاری انٹرینٹ بجا دوں گا آؤ ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی ہے بندی بن کے چلی آؤ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین سرکشی مت کرو اور اسلام قبول کر لو فرما بردار بن کے تم بھی اور تمہارے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے سب آج آ کے پھر مذاکرات کریں گے پھر اس حکومت کو کس کے حوالے کرنا ہے تمہارا ملک تم چلا ہوگے ہم چلائیں گے یہ بات کی بات ہے ابھی تو فوری طور پر کیا ہے بندے بن کے چلے آؤ ملکہ سبا بہت ذہین تھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے یہ حدیث میں ثابت ہے ناقص العقل ہے ناقص مرد کی نسبت کم لیکن بعض عورتیں تاریخ میں مردوں سے کئی گناہ زیادہ ذہین گزری ہیں اور آج بھی ہوں گی جو بیان سننے آ رہی ہیں صحیح ہے نا تو بعض خواتین مردوں سے کیا ہوتی ہیں ذہین ہوتی ہیں قرآن میں جتنی امتوں کے واقعات ہیں نا ان کے پاس جب بھی نبی کی دعوت گئی ہے چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں فیرون ہو سب نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں جذباتی پن میں آئے اور پیغمبروں کی مخالفت خامخہ میں شروع کر دی جہاں بھی قرآن میں فیرون کا تذکرہ قارون کا تذکرہ قوم آد ہے قوم سمود ہے جہاں بھی پیغمبر نے دعوت دی تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں سوچیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں تو آؤ ہم جذباتی ہو گئے ہم کیسے ہم تو سردار ہیں ہم تو یوں ہیں ہم کیوں مان لیں ملکہ سبا وہ واحد سمجھدار خاتون تھی جس کے پاس جب خط آیا تو پہلی بات اس نے فوراں فیصلہ نہیں کیا اس نے کہا پہلے مشورہ ہوگا یہ بھی قرآن اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتا ہے سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوراں جذباتی نہیں ہوتا اس کے تمام مفید اور نقصاندے پہلووں پہ پہلے غور کرتا ہے اور دوسری ملکہ سبا کی زہانت دیکھو ملکہ سبا نے فوراں جلاس گلایا پتہ نہیں اس کا میاں کہا ہوگا میں تو اسی بھی سوچتے رہتا ہوں ملکہ تو وہ تھی تو میاں کیا ہوگا اس کا میاں نوگر ہوگا گھر میں ہمارے والا حساب ہوگیا نا جیسے وہ جو تھے پیپرز پارٹی کی تو وہی جو بہر زیادہ دیٹین پھر کلپ آ جائے گا آج کل کلپوں نے بڑا پریشان کیا ہوئے تو ملکہ میرا خیال ہے وہ انمیریڈ ہوگی یا بیوہ ہوگی خیال ہے ریپورٹ نہیں ہے خیال ہے یہ تو ملکہ سبا نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے درباری جب جمع کی ہے وہ بڑے بڑے طاقتور اور وہ سارے درباری ان سے کہا انی اُلقی اِلَيَّ کِتَابٌ کریم میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے یعنی خط کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چھوٹا چھوٹے ذہن والا نہیں ہے کریم عزت دار خاندانی خط اس سے بھی ملکہ سبا کی ذہانت کا خط کے مضبون سے جیسے آپ جب کسی کی خلاف کمنٹس کرتے ہیں تو آپ کے کمنٹس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک نا کیا خیال ہے تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تلق کس فیملی سے تو اس لئے اپنے خاندان کو بدنام مت کیا کرو کمنٹس الٹے سیدھے کمنٹس کرنا ہے مخالفت کرنی ہے تو کرو لیکن تمیز سے تو اس نے جو کمنٹس کیا نا خط پر کہ یہ خط معمولی آدمی کا کیونکہ عام بادشاہ جب خط بھیجتے ہیں دھمکیاں اور غیر اخلاقی زبان عورت کو خط تو اللہ کا نام استعمال کیا بڑا مہربان نہائیت رحم بالا سلمان کی طرف سے سرکشی مت کرو تو اس نے کہ یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ کوئی خاندانی آدمی کا خط تو مشورہ کیا بتائے کہ یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع بڑا شائستہ کلام ہے جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی رائے قائم دیکھو کیا زبردست الفاظ ہیں یہ نہیں کہا کہ جو مشورہ تم دوگے میں اس پر عمل کروں گی اگر ایسا ہوتا تو مروا دیا تھا انہوں نے کہا کہ رائے تو میری ہوگی لیکن وہ رائے تمہارے مشورے بغیر میں قائم یہ بڑی خاندانی خدا کی قسم کیونکہ رائے میں آپ کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتے جتنا اچھا فیصلہ اپنے بارے میں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا مشورہ سب کسے لیں کریں اپنی جب اپنی ہی کرنی ہے تو مشورے کا فائدہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنی ہی کرنی ہے تو پبلک سے مشورہ کیوں لے رہے ہے غلط بات تو نہیں کر آنے کے بعد اس کو پلس مائنس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا اس لئے اس نے کہا کہ اگر بے وقوف عورت ہوتی نہیں یہ تو مشورے کی چیز نہیں ہے فوجہ لے کے چڑھ جاؤ سالوں پر یہی کہتے نا وہ یا بھاگ لو یہاں سے اس سے پہلے کہ وہ آئے تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ تو میرا ہی ہوگا لیکن میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ نہیں دوگے تو انہوں نے کیا مشورہ دیا مسٹرنڈوں نے پاگل لوگ تھے لگ رہا ہے کہ جتنی اقل مند وہ تھی اتنے ہی بے وقوف اس اسلحہ بھی بہت ہے فوج بھی بہت بڑی ہے زبردست جنگوں کے آدھی ہیں ہم لوگ ایک اور صحیح جہاں اتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک اور صحیح لیکن فیصلہ تیرا ہی ہوگا یہ بھی ملکہ نے ان کو صدھایا بتا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے فیصلہ بولو بھائی اس سے ہیں لیکن اگر بن گئی تو پھر فیصلہ بہرحال اسی کا ماننا پڑے گا اس لئے ملکی حکمران اگر عورت بن جاتی ہے تو شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا لیکن جب وہ حاکم بن گئی تو چلے گی پھر اسی کی پھر آپ یہ نہیں کہہ کہ میں عورت کو نہیں مانتا نبی خلافت کا احل حکومت کا احل نہیں ہوتا امارت کا احل نہیں ہوتا اور وہ غلام بھی پرلے درجے کا بے وخوف فرمائے پھر بھی مسلط ہوا ہے قانونی طریقے سے یا خلافت کے طریقے سے یا قوم کی سیلیکشن سے نہیں آیا ظلم کر کے مسلط ہو گیا جب ہو گیا تو اب امت کی جوڑ اس میں ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا ورنہ امت کا خمیازہ بکھر جائے گا ورنہ ہر آدمی اپنی رائے وہ اپنی تو تباہ ہو جائیں گے تو یہ اسلام نے امت کو جوڑنے کے لیے یہ حکام دیئے سمجھ میں آرہی یہ بات تو انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں تیرے ہاتھ اور نہ یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے امتحان لیتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا دین لیبل اللہ کا لگا رہا ہے اور مقصد ہے اس کا حکومت اور دولت کیا قل ایار دیکھو خدا کی غسم بھائی صرف اللہ کا نام لینے سے اللہ والا یا رکھے ہیں اور بھی ہمارے بڑے ملک کے مشہور لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن لے کے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرح اس میں اپنا دنیا بھی مفاد ہوتا ہے اس نے اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے الرحمن الرحیم بھی کہہ رہا ہے اور اسلام قبول کرلو اور فرما بردار بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے تو میں یہ دیکھوں گی کہ یہ اہل حق میں سے ہے یہ واقعی اللہ کے دین کی طرف لیانا چاہتا ہے ہمیں اللہ کا پیغمبر ہے یا یہ بادشاہ ہے جو طاقت کے نشے میں پوری دنیا پہ قبضہ کر کے ہمارے اسباب اور وسائل کو ہتھیانا چاہتا ہے تو میں امتحان لوں گی اگر اس امتحان کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہے اس سے لڑنا پھر فضول حرکت ہے اور اگر حق دعوت دے رہا ہے تو لڑنے میں کیا ہوگا نقصان اور اگر یہ لالچی شخص نکلا تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے ہم مزدل نہیں ہیں جو بھی ہمیں کہا کہ فرما بردار بن کے چلے اور ہم بنیان بہن کے چلے ہیں ایسے تھوڑی ہم گرے پڑے لوگ نہیں ہیں حق کی دعوت ہوگی تو قبول کریں گے حق کی دعوت نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں لڑائیں گے اور یہ بھی کہا کہ میں اس لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں جلبازی مت کرو جنگ کی طرف فوراً مت جاؤ کیونکہ بادشاہ جب جنگ کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو عزت دار لوگوں کو ضلیل کر اگر اس نے حملہ کر کے ہمیں فتح کیا نا تو پھر یہ ہماری عزت نہیں ہوگی جو ابھی شرافت سے جانے میں ابھی جائیں گے تو پروٹوکول دیا جائے گا سمجھ رہے ہیں عزت ملے گی اور اگر جنگ کے ذریعے وہ ہم پر غالب آگئے تو شہروں کو جنگ میں تو پھر بربادی ہوتی ہے غلام بنتے ہیں عورتیں لانڈیا بنتی ہیں کیا کچھ فضول ہے پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ عزت اور شرافت کے ساتھ اچھے بچے بن کے چلے جاؤ پروٹوکول ملے گا بغیر جنگ تسلیم ہو گئی تو اب امتحان کیسے لیا جائے کیا ایک ایک چیز ملکہ سبا کی ذہانت پر دلالت کر رہی ہے انی مرسلت الیہم بی حدیعت اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم ہمارے ماتحد بن جاؤ مقصد دولت اگر ہے تو میں اس کو اتنے حدیعے بھیجتی ہوں اتنے پاورفل حدیعے ہیرے جوائرات اس کے ظاہر حکمرانوں کے باس کیا ہوتا ہے ذرا سبی لالچ اس کے دل میں ہوئی تو حدیعے دیکھ کر پگل جائے گا تو اس طرح سے دو چار حدیعے اور بھی مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا یعنی وہ پگل جائے گا اس کی دعوت میں کیا پیدا ہو جائے گی نرمی جیسے وہ وکیل نے جج سے کہا میرے جو موکل ہے اس صحیح ہونے کا ثبوت قانون کی اس کتاب کے صفحہ نمبر تین سو پچیس پہ ہے تو جج نے جب کتاب کھولی تو تین سو پچیس پہ پانچ ہزار کا نوٹ رکھا ہوا تھا تو جج نے کہا ایسے دو چار ثبوت اور چاہیئے تو وہ پیسے دیکھ کے جج بھی کیا ہو جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں تو اس نے کہ پھسل جائے گا کیونکہ انہوں نے کیا کہ آوگا وہ زمانے میں جوڑے لے کے اور خوبصورت تاج لے کے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا تم نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا پیسہ ہمارے پاس بہت ہے جنبین تو ہمارے دھائیں میں گھوم رہے ہوتے ہیں بہت ہے ہمارے پاس بل انتم بی ہدیتی کم تفرہون تم اترار رہے ہو ہدیت دے کے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو اور پھر اس قاسد سے کہا ارجع علیہم واپس جا اور ان سے کہو کہ ابھی تو خط آیا تھا اب خط نہیں آئے گا فلناتی انہم بجنود لشکر آئے گا لشکر لا قبل لہم بہا جس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا اذِلَّةً زلیل کر کے تمہیں تمہارے مل سے نکال دیں گے وَهُمْ سَاغِرُونَ تم سب کم تر ہو چکے ہوگے جبھی جو عزت مل رہی ہے جنازہ نکل جائے گا ملگا سوا کو ہو گیا یہ بڑا خاندانی آدمی ہے یہ کمپرومائز کرنے والا پیسوں کی لارک کیسی ذہین عورت حیرانگی اس پر ہوتی قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں نا پیغمبروں کے فیرون کو موسیٰ علیہ السلام سمجھا سمجھا کہ تھک گئے موجزے دکھائے مینڈکوں کا عذاب کیا کیا کم بہت نہیں مانا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جذباتی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا آپ کی بات کے کتنے بھی خلاف بات کوئی کر رہا اس کو ٹھنڈے دل سے آرام سے سنیں پھر تجزیہ کریں تمیز کے ساتھ تو ملکہ سبا نے ارادہ کیا چل بھئی نگلو بھئی چلتے ہیں کافلہ لے کے جاتے ہیں ان سے اسلام نہیں لائی لیکن جا کے کیا کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ایک دم نہیں اسلام لائی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی نبی ہیں تحقیق کے لیے بلائے آئے ہیں جاتے ہیں سلمان علیہ السلام نے کہا اب یہ آ رہی ہے تو اب اس کو اپنے موجزے دکھاؤ کیا دکھاؤ موجزے پہلا موجزہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا تخت ہے اپنے جنات میں سے لوگوں سے جنات سے کہا ایوکم یا تینی بی عرشیہ قبلہ یا تونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے ہمارے پاس آئے اس کا عرش کون اٹھا گے تخت کون اٹھا گے لائے گا یعنی چونکہ وہ تخت دیکھ کے حران ہو جائے گی تو مانے گی کہ بھئی یہ موجزہ ہو سکتا ہے یہ یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ ایک جن تھا عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوما من مقامک اس نے کہا آپ کی مجلس برخاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا مجلس برخاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا وہ تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچے گی آپ کی مجلس ختم ہوگی اور اس سے پہلے میں تخت اٹھا گے لے آؤں گا قرآن کہتا ہے ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا اللہ والے تھے انہوں نے کہا انا آتی کبھی انسان تھے وہ کرامت ظاہر کی کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الہی کا طرف ہو اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپ کے یہ کہا اور تخت سامنے حاضر یہ کرامت ہوتی ہے جو کرنے والا اللہ ہوتا ہے ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے بزرگ کبر نہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یوں یوں کر دے کہ آپ کہیں ہمارے ہاں بھی وہ گندے نالے میں ایک بزرگ بٹے ہوئے ہوتے ہیں عامل جاگی باوا جب یہ ایک بزرگ وہاں سے تخت لا سکتے ہیں تو وہ میری محبوبہ کو کیوں نہیں لا سکتے اور پانس سو کا بیلنس کیوں نہیں ڈلوا سکتے تو ان چکروں میں نہیں پڑھیں یہ سب کام اللہ کر رہا ہے اور یہ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ آپ کے امتی میں ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ ایسے کام کر دیتا ہے اور اس سے بھی پتا چلا کہ اگر کسی امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس سے امتی پیغمبر سے افضل نہیں ہو جاتا حضرت سلیمان تو نہیں لا سکے مگر کون لے آیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ فضائل صدقات میں جو بعض کرامتیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں صحابی سے تو ہوا نہیں ان کے بزرگ سے ہو گیا تو یہ اپنے بزرگ کو صحابی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں کوئی دی سمجھتے بزرگی اور برطری کا مدار اعمال پر ہے کرامتوں پر نہیں ہے تو حضرت سلیمان نے جب دیکھا ابھی کہی رہے ہیں کون لے آگے ایک دم حاضر تو کہنے لئے کہ ہادا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے دیکھو اگر وہ ان بزرگ کا کام ہوتا تو وہی کہتے ہیں یہ اس کی کلاکاری ہے کیا کہہ رہے ہیں میرے رب کا فضل ہے اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے کیا ہے لیکن ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیا اللہ نے تو ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیوں کیا تاکہ ان کا بھی نیک ہونا ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو اس طرح اس لئے اللہ بعض بزرگوں کے ہاتھ کے کرامات کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی مقبولیت ہو جائے مگر پہلے عامال ہیں خوب یاد رکھو کوئی کرتب دکھا رہا ہو عامال کمزور ہیں تو اس پہ یقین کرنا جائز نہیں تو پھر اللہ سے دعا مانگی سلمان علیہ السلام نے اوزعینی اے اللہ مجھے تو توفیق دے کے میں تیرا شکر ادا کروں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں ادھر ہوا ہوئے جناب دو میرے میں اتنا بڑا تخت حاضر ہو گیا ادھر وہ جناب چل کے آیا پورا لشکر ملکہ سبا کا جب وہ آئے تو ان کو وہ تخت نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اہا کدہ عرشق تمہارے پاس جو تخت ہے کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو یعنی لوگوں سے کہا کیونکہ بلکل وہی ہوتا تو دیکھتے ہی پہچان جاتی نا تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہتے تھے اس کو تو تھوڑی سی نا نٹ بولٹ اس کے چینج کر دی تو کہا ہا کدہ عرشق کہ کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت اس نے کہا کان نہوہو بلکل اسی ٹائپ کا ہے یہ کیسے بنا لی کیا ہو گیا یہ اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ واتس ایپ پہ تصویر بھیجی ہو اس کو دیکھ کے ڈیزائن کر لیا تو کان نہوہو واؤتین العلم من قبلیہ اور کہنے لگے ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے بہت نوازہ ہے بڑی یعنی بڑے بڑے انجینئر ہیں آپ کے پاس بیسے ہی تخت تھا تھا کر کے پتہ نہیں کیسے بنا لیا آپ لوگا پھر قرآن نے یہاں ملکہ سبا کی ایک تعریف میں ایک الفاظ کہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ کافرین فرمایا کافر لوگوں میں پیدا ہوئی تھی اس لیے کفر پر تھی دماغ اتنا خراب نہیں تھا پیدا ایسے لوگوں میں ہوئی تو اتنی ذہین عورت سورج کی عبادت کر رہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کو محول خراب کر دیتا ہے بتوں کی عبادت پر ڈال دیتا ہے تو محول کو اچھا بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ بڑے اقل مند ہو کے بھی الٹی سیدھی باتیں کرو گے طلاب دکھایا کہ کہ وہ ایک چیشے کا جو ہے نا ایک فرش تھا اس سے کہا کہ اس پہ چلو تو وہ یہ سمجھی پانی ہے اتنا شفاف چیشہ اس زمانے میں تو ظاہر ہے ایسی ٹیکنالوجی تھوڑی تھی وہ یہ سمجھی کہ یہ کیا ہے پانی اور اس نے اپنی پائنچے اوپر کر لیے قیل لہد خل السرح فلم مارات حسیبت حلجتاں وکشفت عن ساقیہ فرمائے یہ پانی نہیں یہ پانی جیسا ہے ایسے جب دو چار اس نے عجیب جیب موجزے دیکھے کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی اے اللہ آج تک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین اور میں اسی اللہ پر ایمان لائی سلیمان کے ساتھ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ایمان لے آئی اب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی اس واقعے میں اسباق کیا ملتے ہیں اس واقعے میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کام ہمیشہ مشورے سے کرو اپنی رائے پر اعتماد مت کرو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مشورہ سبسلو مگر کرو اپنی سمجھ رہے اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی دین کی طرف جب تمہیں دعوت دیتا ہے پیرو مرشد بنا ہوا ہے تو فوراں اس کے ہاتھ پہ بیعت مت ہو جاؤ فوراں اس کو فالو کرنا مشروع کر دو یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کہیں اپنی دکان تو نہیں چمکا رہا لالچی تو نہیں ہے اور اتنا بھی کافی نہیں ہے بعض لوگ لالچی بھی نہیں ہوتے مگر علمیں مضبوط نہیں ہوتے اس لیے یعنی اخلاص کے ساتھ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس زمانے میں دیکھنا ضروری ہے کیونکہ صرف علم یعنی اخلاص کافی نہیں ہے مضبوط علم کا ہونا تفقو اور بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں اور آج کل دو نمبر پیر تو بہت ہیں ان کو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو حدیعہ دینا چھوڑ دو پھر دیکھو وہ آپ سے تمیز سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ان سے بولو کہ حضرت حدیعہ دیں ہمیں آپ ہم نے سنایا کہ اس پہ بھی بڑا ثواب ملتا ہے ایسے ایسے پیر ہیں میں بھی ان کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے پچھلے سال ایک پیر کے میں نے پورا طبیعت سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی ایسے خاندانی بکرے اس کے پاس آتے ہیں دھمکیاں آنا پورا ایک بزنس چل رہا ہے ماشاءاللہ تو پھر مجھے دھمکیاں ان کی آنا شروع میں نے کہا چلو فیلال تھوڑا سا ٹھیک ہے ہم پولیس میں تو ہیں نہیں بھائی کیا خیال ہے ایف آئی آر کٹوا دی ہمارے خلاف یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں یہ بس مسجد میں آگے پوچھیں گے آج مفتی صاحب کا بیان ہوگا کہیں گے نہیں وہ پتھانے میں چلو یار دعا کرتے ہیں جب نکل آئیں تو ہمیں بتا دیں ہم بیان میں حاضر ہو جائیں گے یہ حال چل رہا ہے تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو اس لیے ہم نے کہا بھائی مبہم طور پر بتا دیا جائے نام نہ لیا جائے کسی کا اشارہ کر دیا میں نے اچھا خیر تو جو ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اقل منت ہی کس طریقے سے اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی اور پوری قوم بھی اسلام لے آئی پوری قوم اسلام لانا یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو قوم کے اپر لیول کے لوگ ہیں ان پر جب محنت کی جائے تو محنت کم ہوتی ہے اس کا آؤٹ پوٹ نیچے ایک ایک کو پڑھ کے سمجھاتے رہو گے اس سے بہتر ہے کہ تبیہ نبی نے بادشاہوں پر اسپیشل محنت کیا بادشاہوں کو خدود بھیجیں بادشاہ ٹھیک ہو جائے اوپر کا طبقہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے والے انہی کو فالو کرتے ہیں اس سے بھی بتا چلا کہ بعض لوگ علماء پر تنس کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے افسران سے کیوں ملتے ہیں وہ نواز شریف سے کیوں ملے وہ فلانے سے کیوں ملے بھائی وہ اس لئے مل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو گیا تو اس کے نیچے سارے صحیح ہو جائیں گے لوگ یہ کہتے ہیں تو صحیح ہوئی نہیں سکتا تو نہیں ہو سکتا تو کچھ برائی میں کچھ کمی تو ہو سکتی ہے نا تو ہر ایک کے نا اچھا پہلو تلاش کیا کرو خام خامے الزامات لگانا بدگمانیاں کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا رہا یہ مسئلہ کہ ملکہ سوا نے شادی کی نہیں کی اس کے بارے میں کوئی ریپورٹ نہیں ہے لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سلمان علیہ السلام اس سے شادی نہ کرے کیونکہ سو بھی یہ رکھی ہیں تو ایک ملکہ اور وہ سلمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لائق اتنی ذہین عورت وہ بھلا ان پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے کیسے نکہ کرے گی اور سلمان علیہ السلام بھی اس کی کوئی ایسی بیزتی کیسے ہونے دیں گے کہ تُو ایک ملک کی بادشاہ چھوڑ کر آ رہی ہے تو میں تجھے ملکہ نہ بناوں تو ریپورٹ تو نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے نا لیکن ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے ہم ہوتے تو ہم کہتے ایکچولی بڑے مسائل ہیں شادی میں بچوں کا کھیل تھوڑی ہے یہ ہے وہ ہے ہم کہتے کہیں اور سے شادی کرو وہ بیٹھی ہوتی ہے اخباروں میں اشتہار دے رہی ہوتی کہ میں نے ملک مملکہ چھوڑ دی لیکن مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا کوئی بیوی بنانے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ ہمارے مسائل ہیں یہ ارز دور کے مسائل نہیں تھے یہ ہندووں کے سے ہمارے اندر یہ مسائل آئے ہیں اس دور میں یہ مسائل نہیں تھے پیغمبر نکاح کرتے تھے جیسے ہی نکاح کا موقع ان کو ملتا تھا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے کل انشاءاللہ پھر کل تو تاقرات ہے اور اعتقاف بھی ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ کل دوسرے مضامین بیان کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے